اسلام علیکم ناظرین ایشیا کپ بارت سے پاکستان کو ہار نہ مہنگا پڑ گیا فائنل کھیلنے کے لالے پڑ گئے جی ہاں دوستو کیا ہے پوری حبر بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ کرکٹ سے لیٹڈ اپڈیٹ وقت پر آپ کو ملتی رہے تو دوستو ایشیا کپ کے سپر فور ملہن میں بارت کے ہاتھوں 228 رنگ کے بڑے ماردن سے شکست میں قومی ٹیم کے ایونٹ کے فائنل کھیلنے کی راہ میں مشکلات کے نئے امبار لگا دیئے بارت کے حلاف شکست کے بعد قومی ٹیم ایشیا کپ میں پوائنٹس ٹیبل پر دو پوائنٹس کے باوجود تیسری پزیشن پر آ گئی ہے جبکہ اس کا نیٹ ریٹ بھی منفی ایک اشاریہ آٹھ سو بانوے ہو گیا ہے جبکہ بارت ایک میچ میں دو پوائنٹس کے ساتھ چار اشاریہ پان سو ساٹھ نیٹ ریٹ کے ساتھ ٹاپ پر مجود ہے اور دوسری طرف سری لنکا کی ٹیم بھی دوسری پزیشن پر مجود ہے اس نے بنگلہ دیس کو سکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کیا تھا اور اس کا نیٹ ریٹ بھی پاکستان سے کافی بہتر ہے اگر آج بارت اور سری لنکا کا میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا تو دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس ملے گا جس سے ان کی پتداد تین تین ہو جائے گی جبکہ پاکستان کو اپنا آخری میچ سری لنکا کے حلاف کھیلنا ہے اگر میچ میں بارش ہوئی یا قومی ٹیم کو شکست ہوئی تو دونوں صورت میں قومی ٹیم فائنل کھیلنے سے محروم ہو جائے گی دوسری جانب اگر سری لنکا اور پاکستان کا میچ بھی بارش کی نظر ہو گیا تب بھی پاکستان فائنل نہیں کھیل پائے گی کیونکہ سری لنکا کی ٹیم گرین چڑھ سے نیٹ ریٹ میں بہت آگے ہے دوستو واضح رہے کہ بارت کے حلاف دو سو اٹھائیس رنز کی طریحی ہار کے بعد پاکستان ٹورنمنٹ سے باہر بھی ہو سکتی